اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی چیز شیئر کرنے لگی ہوں کوئی ریمیڈی نہیں ہے اور ایسا کوئی ہیر ماکس نہیں ہے جو آپ اپنے بالوں پر اپلائے کریں لیکن یہ چیز آپ کے بالوں کو بہت ہی اچھے ریزر دے گی بہت ہی عالی قسم کے ریزر دینے والی ہے یہ چیز یہ ریمیڈی جو آپ سے میں آج شیئر کرنے لگی ہوں یہ آپ کو انٹرنلی ہیلڈی کرے گی آپ کے بالوں کو آپ کی سکن کو اور آپ کو بہت ہی اچھے ریزر دے گی کیونکہ اس میں جو ہم چیزیں یوز کر رہے ہیں وہ آپ کو صرف ٹیمپریری ریزر نہیں دینے والی آپ کو پرمنینٹ ریزر دے گی اگر آپ صرف ایک مہینے میں اس کو یوز کرتے ہیں تو ایک مہینے میں ہی آپ کو اس کا ریزر ملے گا جو آپ ملٹی وٹامنز لے رہے ہیں سپلیمنٹس لے رہے ہیں یہ ان چیزوں کو ختم کر دے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اتنے عرصے فضول میں ہی پیسے ضائع کیے ہیں یہ بہت ہی کم پیسوں میں بہت ہی دیر پار ریزر دے گا کیونکہ یہ آپ نے کھانا ہے آپ نے لگانا بلکل بھی نہیں ہے آپ اسے کھائیں گے تو آپ انٹرنلی سٹرونگ اور ہیلڈی ہوں گے جس سے آپ کے بال آپ کی سکن آپ کی جو صحت ہے کافی اچھی ہوگی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے ایسی چیز یوز کی ہے جو آپ کو وقت ہی نہیں پرمنینٹ ریزر دے رہی ہے کیونکہ اس میں جو چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں وہ سردیوں کی صغات ہے اور مگنیشیم کوپر فائبر ویٹمینز ان سب چیزوں سے بھرپور ہے فولک ایسٹ ویٹمین بی سکس فاس فورس زنک مگنیشیم ہر چیز اس میں پائی جاتی ہے جو آپ اتنے زیادہ پیسے خرچ کر کے یوز کرتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے ایمار آپ یہ ریمیڈی یوز کریں تو آپ کو بہت ہی اچھے ریزرٹ ملیں گے اپنے بالوں کے لیے یہ آپ کے ڈنڈرف کو ریموف کرے گا آپ کے ہیر فول کو کنٹرول کرے گا آپ کے بالوں کے وولیم کو انکریز کرے گا اور ان کو منٹین اکھنے میں آپ کی بہت ہیلپ کرے گا آپ اگر یہ چیز یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے بال اتنے سوفٹ ہو جائیں گے کہ آپ فنگر کوم ہی کر کے اپنے بالوں کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے تل یہ آپ کے سکیلپ سے خارش خشکی کو ختم کرے گا کیونکہ اس میں انٹی بیکٹیریلز انٹی فنگل پروپرٹیز ہوتی ہیں یہ آپ کے بالوں کو سورج کی جو نقصان دے ریزز ہوتی ہیں ان سے بچانے میں ہیلپ کرے گا یہ آپ نے صرف دو چمچ لینے ہیں ہم ہر چیز دو چمچ ہی یوز کریں گے اور یہ آپ کی پورا ون منت گزر جائے گی صرف تقریباً دو چمچ آپ کے بنیں گے 500 روپیس کے یہ ساری چیزیں آپ کے دو چمچ جو آپ ایڈ کریں گے وہ 500 پیٹس میں ایزیلی آ جائیں گے اگر آپ جو سپلیمنٹ لے رہے ہیں اور جو وائٹامینز ملٹی وائٹامینز لے رہے ہیں وہ آپ کو ہزار سے کم میں کبھی بھی نہیں ملیں گی اور یہ جو نیمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ 500 میں ایزیلی بن جائے گی اور پورا ایک مہینہ آپ کے پاس رہے گی اور آپ کو بہت اچھی ریزل دے گی اس کے بعد ہم نے لینا ہے اکھروٹ اس میں کوپر فولک ایسید وائٹامین بی سکس جو آپ کے بالوں کو ریپیئر کرنے میں اور ان کے ڈیمیج کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے آپ کا ہیر فول بھی کم ہوگا اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسید ہوتے ہیں جو بالوں کو مینٹین کرتے ہیں جس سے بال آپ کے سموتھ سوفٹ اور شائنی بھی دکھتے ہیں اکھروٹ لینا ہے یہ بھی ہم نے دو چمچ ہی ایڈ کرنا ہے پھر لینا ہے ہم نے کاجو اس میں فاس فورس زنک مگنیشم ہوتا ہے جو آپ کو صحیح من شائنی بال بھی دے گا آپ کی صحیح کو بھی اچھا کرے گا یہ نہ صرف کھانے میں آپ کو اچھے ریزل دیتا ہے بلکہ اگر آپ اس کا تیل بھی یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت اچھے ریزل ملتے ہیں کیونکہ یہ میلالین کی مقدار کو بڑھاتا ہے جس سے بال مضبوط بھی ہوتے ہیں کالے بھی ہوتے ہیں جن کے بال سفیل ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کاجو کا استعمال کریں کاجو کھائیں اور اس کا جو تیل ہے وہ اپنے بالوں پہ لازمی اپلائے کریں یہ بھی ہم نے دو چمچ ہی ایڈ کرنے ہیں ہم نے قدو کے بیچ یعنی پمکن سیٹس جس میں زنک، مگنیشم، کوپر، فائبر، پروٹین، ویٹامین کے یہ سب چیزیں آپ کی ہیر فول کو روکنے میں کافی ہیلپ کرتی ہیں اور بالوں کے وولیم کو بڑھاتی ہیں جس سے آپ کے بال صحت مند رہتے ہیں اور بہت جلدی آپ کے بالوں کی گروٹھ بھی ہوتی ہے یہ بھی ہم دو چمچ ایڈ کریں گے اس کے بال لینا ہے سورج مکھی کے بیچ یعنی سن فلار سیٹس یہ آپ کی بالوں کی جو جڑے ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے جو بالوں میں ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے یہ اس کو بھی رپیئر کرتا ہے اور یہ آپ کے بالوں میں بائیوٹین کی جو آپ ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں اس کو منٹین رکھنے کے لیے یہ آپ کے بالوں میں بائیوٹین کا ہی کام کرتا ہے جو آپ کے بالوں کو اچھی صحت دیتا ہے یہ آپ کے بالوں میں مضبوطی اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں آپ کی بہت ہیلپ کرے گا آپ کو بہت اچھے ریزلٹ دے گا اس کے بعد لینا ہے ہم نے آمنٹ یعنی بادام یہ آئل جو ہے اس کا وہ بھی آپ کے بالوں میں بہت زیادہ بینیفٹ رکھتا ہے اور اگر آپ اسے کھاتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے آپ کے بالوں کے لیے کیونکہ اس میں ویٹامین ای ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھے زر دے گا آپ کے بالوں کو ڈیمیج سے روکے گا ان کی گروتھ کرے گا اور ان کو منٹین رکھنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا دو چمچ بھی ہم اس کے ایڈ کریں گے اور نیکس چیز ہے پستا یہ آپ کے بالوں کو مضبوط اور شائنی بنانے میں آپ کی کافی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ بائیوٹین سے بھرپور ہوتا ہے یہ بائیوٹین ہمارے بالوں کو ہیر فال سے بچاتا ہے ان کو نریش کرتا ہے جو ہمارے بال ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ ریپیئر کر کے ان کو سوف سموت اور شائنی بناتا ہے اور یہ بالوں میں فلیکسیویلٹی بھی کرتا ہے جس سے بال ہمارے لچک دار ہوتے ہیں اور یہ ٹوٹنے سے جھڑنے سے بچے رہتے ہیں اس کے بھی ہم دو چمچ ہی ایڈ کریں گے نیکسٹ ہے ہمارا پستا یہ ہمارے بالوں کو سٹرونگ اور شائنی بناتا ہے کیونکہ یہ بائیوٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور بائیوٹین ہمارے بالوں کو ہیلوز سے بچاتا ہے ڈرائی بالوں کو نریش کرتا ہے اور بالوں میں ایک لچک پیدا کرتا ہے جس سے بال ٹوٹنے اور جھڑنے سے بچے رہتے ہیں بالوں کو یہ ایون لگتا ہے آپ اگر اس کو کھاتے ہیں تو یہ بہت اچھا ریزلٹ دیتا ہے اور اگر اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو بھی یہ آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ دے گا کیونکہ یہ بائیوٹین سے بھرپور ہوتا ہے اور بائیوٹین بالوں کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اس کے بھی ہم دو چمچ ہی ایڈ کریں گے نیکسٹ ہے جی دخ ملنگا جسے بیسل سیڈز بھی کہا جاتا ہے اس میں فائبر، کیلشن، پروٹین، آئرن، مگنیشن، اومیگا تھری، فیٹی اسٹیڈ ہوتے ہیں یہ سب ہمارے سکیپ کو مضبوطی دیتے ہیں جس سے ہمارے ہیر فال میں کمی آتی ہے ہیلتی سکیپ ہوگا تو بال بھی ہیلتی رہیں گے اس میں موجود زنگ اور کوپر ہمارے بالوں کی گروت کو اچھا کرتا ہے جس سے آپ کے بال گھنے مضبوط اور لمبے ہوتے ہیں یہ نہ صرف آپ کے بالوں بلکہ آپ کے نیز کی گروت کے لیے بھی بہت اچھے ریزل دیتا ہے یہ ہماری سکن کے لیے بھی بہت اچھے ریزل رکھتا ہے اس کو آپ کو لازمی اپنے ڈائیٹ میں شامل کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بہت ہی بے شمار فائدے ہیں جو کافی لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں اس کے بھی ہم ٹو سپون ہی ایڈ کریں گے نیکسٹ اس میں جائے گا ہمارا فلیک سیٹس اور جتنی اس کی اپلیکیشن کے فائدے ہیں اتنے ہی اس کے آپ کو کھانے سے بھی فائدے ملیں گے یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی اچھے ریزل لائے گا بہت ہی فائدے مند ہے بہت ہی یہ آپ کے بالوں کو ہیلڈی کرے گا سموچ اور سوفٹ کرے گا ان سب چیزوں کو آپ نے ایک گرم پین میں ڈال کے دو سے تیمیرنٹ کے لیے بس آپ نے سوتے کرنا ہے تاکہ اس کا جو موسٹر ہے وہ ختم ہو سکے اور یہ زیادہ ٹائم تک سیف رہ سکے اگر ہم اسے سوتے نہیں کریں گے تو اس کا جو موسٹر ہے وہ اس میں رہے گا اور یہ چیزیں جلدی خراب ہو سکتی ہیں اس لئے بس اس جیسے ہم نے اس کو اس کو تھوڑا سا سوتے کرنا ہے اس کے بعد سوتے کرنے کے بعد آپ اس کو چاہیں تو ایسے ہی کھا لیں پستہ بادام اکھروٹ اور ان چیزوں کو آپ چاہیں تو کرش کر لیں اور اس طرح ہی ایک چمچ آپ ڈیلی بیسس پہ کھا سکتے ہیں اگر آپ ایسے کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ پاوڈر بنا لیں اس کو گرینڈ کر کے اور اسے صبح آپ نے خالی پیٹ کھانا ہے ناشتے سے پہلے آپ نے دودھ کے ساتھ لینا ہے چاہے آپ دو تین سپ لے لیں گھونٹ جتنا آپ ایسی لی ایک چمچ لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورا کپ لینا ہے دودھ کا تھوڑے سے دودھ کے ساتھ بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں یا جیسے آپ کمفرٹیبل ہیں ویسے کھائیں بہتر زرڈ کے لیے آپ صبح خالی پیٹ کھائیں تو زیادہ بیسٹ ہے ون منتھ آپ نے اس کو لگاتار کھانا ہے بینہ کسی ناغے بینہ کسی چھوٹی کے آپ اسے لگاتار کھائیں اس کے بعد ایک مہینے کے بعد آپ اس کو کبھی سکپ کر سکتے ہیں کبھی کھا سکتے ہیں آپ اسے اپنے ڈائیٹ میں لازمی شامل رکھیں تو یہ آپ کو اچھے ریزل دے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں میں آپ سے پھر ملوں گی ایسی کسی نئی چیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ